موسیقی پنجاب حکومت کا اپوزیشن جماعتوں کو نکل ڈالنے کے لیے ان کے سرگرم کارکونوں کے گرفتاریوں کا فیصلہ سپیشل برانچ اس حوالے سے خصوصی ٹاسک سومت دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انچارچ کرائم سیل گرین نیو نادر علی سے جی نادر علی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل پنجاب حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف قانونی سکنجا تیار کرنے کے لیے سپیشل برانچ کو سپیشل ٹاسک سومت دیا گیا ہے جس میں انہیں اٹھائیات جاری کی گئی ہیں کہ اپوزیشن کے سرگرم کارکونوں کے فیصلہ تیار کر کے حکومت کو بجوائی جائیں جبکہ حکومت یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سپیشل برانچ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی الگ الگ فیصلہ تیار کر کے حکومت کو فرام کرے گی احکامات میں یہ بھی انفرمیشن طلب کی گئی ہے کہ جہاں جہاں جلسے ہوں گے وہاں کون کون سی اپوزیشن جماعت کتنے افراد لاسکتی ہے اور ان جماعتوں کے کون کون سے سرگرم کارکونوں کی بندے لانے کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور کون کون سے کارکونوں کی کھانے کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں جبکہ سپیشل برانچ کو یہ بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ یہ معلومات بھی حاصل کرے کہ وہاں کون سی اپوزیشن جماعت کے کس کس کارکون پر کون کون سے کتنے مقدمات درج ہیں اس حوالے سے ذراعہ کا مزید کہنا ہے کہ سپیشل برانچ کو اس ٹاسک کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کر کے فرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان احکامات کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کے سرگرم کارکنوں کی ممکنہ گرفتاریاں عمل میں لاکر ان اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے آئندہ جلسوں کو فلاک کرنا ہے جی بہت شکریہ نادر آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا چار اور پانچ اکتوبر کی درمیانی شب مقدمہ درج ہوا کرائے کے ترجمان اور وزراء سب غدار غدار کہہ رہے تھے غداری کے الزامات لگانے والے سب غائد ہیں اب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا پرچہ کس نے درج کیا وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا غداری کے لقب دینا ملک کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے شاہد خاکان عباسک کا سوال پوچھا حب الوطنی کا سیٹیفکیٹ ملے گا غداری اور حب الوطنی کا سیٹیفکیٹ نہ بانٹے عوامی مسائل حل کریں میں بھی لاہور میں شادرہ تھانہ میں پرچہ درج کروانے جاؤں گا میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہوگا موونے خصوصی شہبازکل کہتے ہیں احتساب سے بچنے کے نون لید کے حد کنڈے پرانے ہیں کبھی ناہلیوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹہراتے ہیں کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر فرار ہو جاتے ہیں اپنی کرپچن کو بچانے کے لیے تحریک کو وہ عوامی تحریک کہتے ہیں اور پھر اسی عوامی تحریک میں عہدوں کے لیے لڑتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ پانامہ پر آواز اٹھانے پر عمران خان کو نون لیگ میں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا نواز شریف نے عمران خان کے خلاف درجن و مقدمات درج کروائے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے شبلی فراز نے مہنگائی کی اصل وجہ اپوزیشن کو پرار دیتے ہوئے کہا کہ پی پی نون لیگ اپنی کرپچن چھپانے کے لیے جل سے جلوس کر آ رہی ہے جن لوگوں نے ملک کی وسائل کو ذاتی مفات کے لیے استعمال کیا انہیں جواب دینا ہوگا نشتہ کالونی کے علاقے یوہان آباد میں تحریک انصاف کے سابق وائس چیئرمن میہ علی مرتزا کی گاڑی پر دو نامات مسلح موٹر سائیکل سواروں کی انداد ان فائرنگ خوش قسمتی سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا موسیقی